اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیج نمبر 37 بی آریس فیزیولوجی چپٹر ٹو نیورو فیزیولوجی تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہے ٹیبل 2.4 ایفیکس آف آرٹونومک نروس سسٹم آن آرگن سسٹم آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں ہم لوگ بسیکلی ڈسکرس کریں گے کہ ہماری سمپتھیک اور پیرا سمپتھیک نروس سسٹم کا ہمارے آرگنز پہ کیسے ایفیکٹ ہوتا ہے سمپتھیک نروس سسٹم میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا it acts on the fight and flight response it is activated in fight and flight response یعنی کہ جب کوئی بہت زیادہ fighting والی condition آجاتی ہے جب آپ خوف زیادہ ہو جاتے ہو تو ایسی condition میں سمپتھیک نروس سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور پیرا سمپتھیک نروس سسٹم تب ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا ان فنکشنز کے لیے اسپیسفک ہے جو ریسٹنگ اینڈ ڈیجسٹنگ والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایفیکٹس اس کے ڈسکرائب کیے ہوئے ہیں پی ان ٹیبل 2.4 اس میں ہرٹ ویسکولر سموتھ مسل گیسٹو انٹرسٹینل برانکیولز سیکس آرگنز بلیڈر سویڈ گلینڈ اور آئی کیڈنی فیٹس ان سب پین کے ایفیکٹس بتائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بیفور سٹارٹنگ دس ٹیبل میں آپ کو ایک چھوٹا سا آج اس کو یاد رکھنے کی ٹرک بتاتی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں بہت انسپائر ہوں ہمارے ڈاکٹر نجیب سے ٹھیک ہے تو ان کی ہی ایک اگزیمپل ہے میں اسے یہاں کوٹ کرنے جا رہی ہوں سمپیتھیک نرویس سسٹم سے سمپیتھیک نرویس سسٹم کی اگزیمپل آپ لے رہے ہیں کہ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں فائٹنگ اور فائٹنگ والی کنڈیشن آجاتی ہے آپ کی باڈی میں ٹھیک ہے آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں آپ کو لڑنے کے لیے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں ایک اگزیمپل میں آپ کو دے رہی ہوں کہ ایک پرسن is walking in the street and a mad dog start following ہی ٹھیک ہے ایک انسان ہے آرام سے جا رہا ہے اپنے رستے سے اور اس کے پیچھے کتہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں کیا ہوگا ٹھیک ہے یہاں میں نے پوائنٹس لکھے ہیں اب یہ sympathetic nervous system activate ہوا ہے fighting and frightening والی condition آئیے sympathetic nervous system activate ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا heart rate increase ہو جائے گا یعنی heart جب وہ تیزی تیزی سے function کرنا شروع کر دے گا palpitations ہو رہی ہوتی ہیں heart rate increase ہو رہا ہوتا ہے faster contractions ہو جائیں گی ٹھیک ہے constriction of blood vessel in the skin اس کین کو اس ٹیم بلیڈ نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہمارے muscles کو چاہیے بلیڈ تو dilatation of blood vessels in skeletal muscle ہو جائے گی ٹھیک ہے تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ blood supply ہو then اس condition میں ہمیں یا جو بندہ بھاگ رہا ہے اسے اپنے آپ کو dog سے safe کرنا ہے تو اس کے لیے اس ٹیم اپنے ساری concentration اس کے heart rate پر چلے اس کی muscles پر چلے اس کی انرجی اس کو زیادہ ملے ریدر دن کہ اس کی جو چار گھنٹے پہلے کھانا کھایا تھا اس کو ڈائیجیسٹ کرے جی آئی موٹیلیٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے سیمپثیٹک نیرویس سسٹم میں اور جتنے بھی انسفنکٹر ہوتے اور کیونکہ ریپیڈ بریدنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ریپیڈ بریدنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ برانکل ڈائیلیٹیشن ہو جاتی ہے ہماری بوڈی میں تو ریپیڈ بریدنگ ہو جائے گی سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے پرسن بھاگ رہے اس کے پیچھے کتہ پڑھا سویٹنگ سویٹنگ اور آئیلیٹ مسل جو سب ڈائیلیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا بلڈ پریشیر رائز ہوتا ہے جب انسان بھاگ رہا ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشیر رائز ہوتا ہے تو کیڈنی میں ہمارے پاس رینن انڈیو تینسن سسٹم جو ایکٹیویٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہی بات جب کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جتنے بھی اس کے ایڈی پوسٹ یشیو ہوتے ان کی لائپ پولیسز ہو جاتی ہے تو انگریز لائپ پولیسز تو اگر آپ اس اگزیمپل کو مائنڈ میں رکھ کے یہ پوائنٹ سیاد کریں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی میں نے اسی طریقے سے یاد کی ہے اگر آپ کو کسی اور طریقے سے یاد ہیں یا فارب اگر بہت اچھا آپ نے کیا ہے پہلے سے تو very good ٹھیک ہے تو آج ہم 37 page پر یہ جو ہمارا ٹیبل دیا ہے آپ اس میں دیکھیں Sympathetic Nervous System اور Parasympathetic Nervous System اور اس کے Receptors یہ ہیں Heart Sympathetic Nervous System Activate کر دے heart کی Contra Electrility کو Increase کر دے گا AV نوٹ کی Conduction کو Increase کر دے گا Parasympathetic Resting and Digestion میں تو سب ان کو ڈگریز کر دے گا ہر مسل کے ریسپٹر ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں Excitation Receptor جو Heart مسل کی ہوتے ہیں وہ B1 ریسپٹر ہوتے ہیں تو یہ بھی آپ ایک MCQ ہے Excitation Receptor Heart کے B1 ریسپٹر ہیں اور Inhibiting Receptor Muscarinic M2 Receptors ہیں ٹھیک ہے Vescular Smooth Muscles میں Sympathetic Nervous System میں Skeletal Muscles پہ بلڈ سپلائی بڑھ جائے گی B2 Receptors جو dilatation کراتے ہیں Alpha Receptor Constriction کراتے ہمارے پاس Skin Vesels کی اور B جو Beta Receptors ہوں وہ dilatation کراتے Skeletal Muscles کی تاکہ زیادہ سے زیادہ بلڈ سپلائی ہو Skeletal Muscle میں Sympathetic Condition میں GI Immortility Oxid Decrease ہو جاتی اور Constriction of Sphincter ہو جبکہ Parasympathetic جو ہمارے پاس سسٹم ہے وہ motility اور relax کو increase کرتے یعنی resting اور digesting condition ہوتی ہے تو اس میں motility ہوگی GI motility ہو جائے جتنے بھی Sphincter ہیں GI کے وہ relax ہو جائیں تو Sphincter open ہو جائیں گے اور movement ہو جو GI ہمارے پاس food movement ہوتی وہ help ہو جائے گی ٹھیک ہے جبکہ Parasympathetic میں constriction ہو جائے گی male sex organ میں ejaculation ہو جاتی ہے ejaculation sympathetic nervous system کی ہو جاتی ہے اور erection parasympathetic nervous system کی واجہ سے ٹھیک ہے اور bladder bladder relax کر دے گا bladder wall کو اور constrict کر دے گا Sphincter کو تو ہمارے پاس mikturation easy ہو جائے گی in the sympathetic nervous system while in the parasympathetic nervous system bladder contract رہے گا اور relax رہے گے sphincters ٹھیک ہے تو ہمارے پاس mikturation decrease ہو گی sweat gland sympathetic condition میں ایکٹیویٹ ہوں گے زیادہ سے زیادہ sweating ہو گی eye muscles dilate ہو جائیں گے sympathetic condition میں midraces ہو جائے گی ciliary muscles کی dilatation ہو جائے گی جبکہ parasympathetic میں اس کا آلٹا ہو جائے گا constriction اور contrast vision ٹھیک ہے کیڈنی کا بات بتا چکی ہوں میں آپ کو بلڈ پریشر کو ریز کرانے کے لیے رینین انجو ٹنسن سسٹم ریلیز کرے ہوگا اور فیٹ سیل میں جو ہیں وہ sympathetic nervous system میں لائپولیس کراتے ہیں تو یہ آپ dog running behind a man والی example اگر یاد بیڈا ریسپٹرز پی کر رہے ٹھیک ہے جبکہ جو parasympathetic system ہے اس کے جو آپ کے ریسپٹرز ہیں وہ زیادہ تر مس crinic ریسپٹرز ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ یاد رکھیں گے تو بی سی کیوز ہیلپ سولف کرنے میں آپ کو ہیلپ ہوگی امید کرتی ہوں کہ آپ کیلئے ہیلپ فل رہی ہے یہ ویڈیو تو اگر کہیں مجھ سے کوئی غلط ہوئی ہے تو آپ کمنٹ سکشن میں بتا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام